بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین بھارت ہر وقت اپنے مضموم ارادوں سے پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لئے تیار رہتا ہے لیکن اللہ پاک کی رحمت اور پاک فوج کی ہمت سے وہ ہر بار موکی کھاتا ہے ناظرین اب جانتے ہوں گے کہ جنوبی ایشیا کے تمام ممالک میں چائے شوق سے پی جاتی ہے اور خطے کے دو بڑے ملکوں ہندوستان اور پاکستان میں چائے صبح سے رات گئے تک چلتی ہی رہتی ہے مگر ہندوستان کی آرمی کو شاید اپنے ملک کی چائے اتنی بدزیکہ لگتی ہے کہ وہ چائے کی اصل مزے سے لطف پندوز ہونے کے لئے جارحت کرتے ہوئے پاکستان کا رکھ کر لیتے ہیں حالانکہ یہ وزیر اعظم مودی بزاتے خود اچھی چائے بنانے والوں میں سے ایک ہے ناظرین کہتے ہیں کہ چائے یا کھانا بنانے والے کا خلوص اس کے ہاتھ کی بنائی چیز سے پتا چل جاتا ہے مگر لگتا ہے جس طرح کا خلوص اور جس طرح کا رویہ وزیر اعظم مودی کا ہے ان کی اپنی بنائی ہوئی بدزیکہ چائے کی طرح باقی ملک میں شاز و نادر ہی اچھی اور میاری چائے دستیاب ہوگی محترم سامین مجھے تو یقین تھا کہ کشمیری چائے ہندوستانی فوج کو بہت پسند آتی ہوگی مگر پھر قیال آیا کہ اس چائے میں کشمیروں کا خون اور بارود پر پکی ہوئی چائے کیسے مزیدار ہو سکتی ہے بھارت سے ہمیں کوئی دشمنی نہیں بھارت اپنی بری روز چھوڑ دے اور ایک اچھے ہمسائے کی طرح پیش آئے تو ہم پاکستانی بڑے ہی مہمان نواز ہیں جو ہندوستان کی محبتوں بھری اور پاکستان کے خلاف بنائی گئی فلمیں بھی شوق سے دیکھ لیتے ہیں ناظرین فلم دیکھتے بھلے کچھ عجیب سا لگے مگر بھارت کی اس نفرت اور فلمی پروپیگنڈے کو بھی ہم برداشت کر جاتے ہیں مگر جب بات وطن کی سرزمین کی آئے گی تو پھر صرف پاک فوج ہی نہیں پوری قوم سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانت متحد ہوگی ناظرین ابھی حال ہی میں انڈین آرمی کے پریزیڈنٹ پارلیمنٹ میں اپنی خطاب کر رہے تھے کہ اچانک میری نظر ان کے سر پر پڑی جو کہ بالوں سے بلکل خالی تھی کہ اس کے سر پر چاند اور ستارے کا نشان بنا ہوا ہے بیچارے کو یہ بھی پتا نہ تھا کہ اس کے سر پر ہی ایک نئے پاکستان کا وجود بن گیا ہے اب وہ وقت بائید نہیں کہ جب ہندوستان میں ایک نئے پاکستان کا عالم لہرائے گا ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں موسیقی 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 موسیقی